قربانی کے چمڑے کا کیا کرنا ہے قربانی کا جو چمڑا ہے اس کو صدقہ کر دینا اب حالات کے پیش نظر ابھی حالات تو نہائیت ہی نہ ساز ہیں کوئی خریداری کرنے والا نہیں ہے تو محفوظ جگہ پر اس کو چھپا دینا تاکہ اس کے اندر سرن جب پیدا ہو تو بدبو نہ پھوٹے یعنی زمین میں کسی محفوظ جگہ پر لے کر کے جاؤ آبادی سے دور لے کر کے جاؤ اور جو بھی گھلازتیں ہیں جانور کے ان تمام غلازتوں کو محفوظ مقام پر لے جا کر کے اس کو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے تاکہ اس کا سرنڈ اس کی بدبو آبادی تک اور لوگوں تک نہ پہنچے انسانیت کے خلاف ہے ہمارے جانوروں کے جو غلازتیں ہوتے ہیں ہم انی نالوں میں فیک دیتے راستہ چلنے والوں کو بہت برا محسوس ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے راستوں کے چھوٹے چھوٹے جو پرنالے ہمارے ہیں گر راستوں کے سڑکوں کے کناروں میں انہیں نالیوں میں ہم ڈال دیتے ہیں اور پورا محلہ بدبو سے بھر جاتا آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی نمازیوں کو تکلیف ہوتی کوئی غیر حضرات جو ہے ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ اس راستے سے جاتے ہیں جو کھانے والے نہیں تو ان کو کافی تکلیف ہوتی تو وہ ہمارے اور ہمارے مذہب کے خلاف ان کے ذہن میں جو ہے باتیں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں غلط فہنی کے شکار ہوتے وہ تو اگر کوئی لینے والا ہے تو بطور صدقہ اس چمڑے کو اس تک پہنچا دو لیکن اگر کوئی اس کا وصولی کرنے والا نہیں کوئی جمع کرنے والا نہیں کوئی لینے والا نہیں ہے تو ادھر ادھر فیکنا نہیں چاہیے اس کو لے جا کر کے زمین کے نیچے کہیں دفن کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کی استطاعت دیا پندرہ ہزار بیس ہزار کا جانور خرید کر لا سکتے ہیں تو سو روپیا پچاس سو دو سو روپیا اور خرچ کر کے کسی مزدور کے ذریعے سے زمین خودوا کر کے اس میں دفن کروا دو وہ غلاثتیں محفوظ بھی ہو جائیں گی کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور ہمارا مذہب ہمیں اور آپ کو اسی کی تعلیم دیتا ہے صفائی کا بھرپور خیال لگنا نہیں